اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز سٹوڈنٹس آج ہم ایناٹمی آف ہارٹ یا پورا سرکولیشن سسٹم جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے اور سب سے پہلے ہمیں فار سرکولیشن سسٹم ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے ہارٹ ایناٹمی کے حالے سے کہ ہارٹ میں ہارٹ کی اپنی لوکیشن کہاں پہ ہے اور کون کون سے اس کے پارٹس ہے کیا کیا ہے سب کچھ ہم اس سرکولیشن سسٹم میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فنکشن جو ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو ایناٹمی آف ہارٹ جو ہے اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو اور ہارٹ بیٹس راؤنڈ ایباوٹ ہنڈرڈ تھاؤزن ٹائم اڈائی مطلب دن میں تقریباً یہ ایک لاکھ مرتبہ جو ہے ہمارا دل دڑکتا ہے اور تقریباً پانچ ہزار گیلن بلڈ جو ہے یہ ٹونٹی فور اور میں پوش کرتا ہے پورے باڈی کو جس سے ہماری باڈی جو ہے اس کو انرجی ملتی ہے اور ہم اپنے روٹین کے وارک جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں the cardiovascular system can be compared to a muscular pump equipped with one-way valve and a system of large and small plumbing tubes within which the blood travel this sentence کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو وارڈز ہے ہمارے ہارٹ میں جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو وہ one way ہوتے ہیں مطلب جو ہمارے four chambers ہے یہ details سے ہم آگے پڑھیں گے مطلب اس میں ایک طرف سے blood جاتا ہے اور دوسری طرف سے اس میں in ہوتا ہے اور مطلب lungs تک جاتا ہے اور یہ پورا circulation جو ہے وہ ہم اس کو detail سے اس کو پڑھیں گے ہارٹ کا structure اور function کچھ اس طرح ہے کہ size weight اور یہ سب چیزیں جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو idea ہو جائے تو approximately size of normal جو ہے وہ ایک cone shape ہوتا ہے اور مطلب اس کا structure جو ہے وہ cone shape ہوتا ہے اور hollow ہوتا ہے اندر سے یہ دیکھیں یہ خالی ہوتا ہے اور اس میں blood جو ہے وہ پائے جاتا ہے mediastinum inferior mediastinum جو ہے ہمارا اس میں یہ پائے جاتا ہے مطلب موجود ہوتا ہے اور medial the medial cavity of thorax جو ہے اور ہارٹ کے ہارٹ جو ہے وہ دونوں lungs کے درمیان میں پائے جاتا ہے ہارٹ کا epics جو ہے its more pointed epics is directed toward the left hip and wrist on the diaphragm ڈیفرام کی طرف جو ہے یہ آتا ہے اور ہمارا left side کا جو hip ہے اس کے طرف پہ یہ پائے جاتا ہے epics اور یہ fifth intracostial space جو ہماری ہے جو ہم نے ribs کی anatomies پڑی تھی تو fifth اور sixth rib کی جو intracostial space ہے وہاں پہ ہم اس کی جو ہے یہ پائے جاتا ہے اور base اس کا جو ہے its broad posterior superior aspects are base اس کو posterior posterior superior aspect بھی ہم کہتے ہیں اور یا base جو ہے وہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جہاں سے great whistles of the body جو ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں اور right shoulder کی طرف جو ہے یہ points کرتے ہیں ہمارا جو right shoulder ہے اور پڑا ہوتا ہے کہاں پہ second rib کے آس پاس اس کے بعد پیریکارڈیم جو ہے کہ the heart is enclosed in a double walled sack called the پیریکارڈیم دو غبارہ نمہ جو ہوتے ہیں ان کو پیریکارڈیم کہتے ہیں اور یہ outer most layer جو آپ the heart ہے اس کو ہم پیریکارڈیم مطلب دیکھیں اس میں یہ outer most جو ہے یہ والا اس کو ہم پیریکارڈیم جو ہے وہ کہیں گے اس کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل in anatomy جو ہے ہم اپنے next lecture میں ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں گے veins کتنے ہیں valves کتنے ہیں chamber اور یہ سب چیزیں اس طرح blood نکلتا ہے اور کہاں پہ blood کو پہنچاتا ہے یہ ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم next lecture میں پڑھیں گے آج کے lecture کیلئے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم